السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک قرآن مجید میں کل کتنے رکو ہیں؟ آپ کی اوپشن ہیں اے چار سو بی چار سو اٹالیس سی پانچ سو اٹھاون دید چھے سو صحیح جواب ہے سی پانچ سو اٹھاون سوال نمبر دو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گئے اسمائے گرامی کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے نینانوے بی سو سی ایک سو ایک دی ایک سو دو صحیح جواب ہے دی ایک سو دو سوال نمبر تین حضور نو علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ صحیح جواب ہے طول ایک ہزار گرز اور عرض چار سو گرز سوال نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مفاظ صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کی اوپشن ہیں اے چالیس بی تریپن سی پچھتر ڈی سو صحیح جواب ہے اے چالیس سوال نمبر پانچ سب سے پہلے کون سے سورہ مکمل طور پر نازل ہوئی تھی؟ آپ کی اوپشن ہیں اے سورہ فاتحہ بی سورہ الگ سی سورہ اخلاص ڈی سورہ محمد صحیح جواب ہے اے سورہ فاتحہ سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے کس قتل کو جائز کیا ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے جنگ میں بی قصاص میں سی دشمنی میں ڈی عام لڑائی میں صحیح جواب ہے بی قصاص میں سوال نمبر سات کیا میت کو رات میں دفن کر سکتے ہیں؟ آپ کی اوپشن ہیں اے جی ہاں بی جی نہیں سی حرام ہے ڈی مکروح ہے صحیح جواب ہے بی جی نہیں مگر مجبوری میں اجازت دی ہے سوال نمبر آٹھ دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے شہد بی نیک بی بی سی نیک اولاد ڈی ماں باپ صحیح جواب ہے بی نیک بی بی سوال نمبر دس سورہ بنی اسرائیل میں کس مشہور واقعے کا تذکرہ ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے واقعہ کربنا بی واقعہ حضرت خیزر علیہ السلام سی واقعہ میراج دی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے سی واقعہ میراج سوال نمبر یارہ اگر کوئی چور دعوت دے تو کیا اس کے گھر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے جی ہاں بی جی نہیں سی جائز نہیں ڈی مکروہ ہے صحیح جواب ہے سی جائز نہیں سوال نمبر بارہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتا ہے؟ آپ کی اوپشن ہیں اے ظالموں کو بی جاہلوں کو بی جاہلوں کو سی گنے گاروں کو بی کسی کو نہیں صحیح جواب ہے اے ظالموں کو سوال نمبر تیرہ کس نور کو ہمیشہ ہم اپنے ساتھ لیے پھیرتے ہیں؟ آپ کی اوپشن ہیں اے ایمان کا نور بی نماز کا نور سی علم کا نور ڈی کوئی نہیں صحیح جواب ہے اے ایمان کا نور سوال نمبر چودہ سوال نمبر پندرہ سوال نمبر پندرہ سوال نمبر پندرہ سے انسان کس میں مبتلا نہیں ہوتا آپ کی اوپشن ہیں اے برائی میں بی فاقہ میں سی بیماری میں ڈی آزمائش میں صحیح جواب ہے بی فاقہ میں سوال نمبر سولہ کیا ننگے بدر نہانا جائز ہے؟ آپ کی اوپشن ہے اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکروح ہے بی معلوم نہیں صحیح جواب ہے اے جائز ہے سوال نمبر سترہ خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے آپ کی اوپشن ہے اے سو کلو بی دو سو کلو سی تین سو کلو بی چار سو کلو صحیح جواب ہے سی تین سو کلو ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات موستانی اسلامی کتب سے لیے گئی ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ موستانی اسلامی کتب سے لیے گئی ہیں موستانی اسلامی کتب سے لیے گئی ہیں